اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم حضرت میں جمیل آسن ہوں یہاں پہ خانکہ میں موجود حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آیا پچھلے دنوں فورڈم یونیورسٹی جہاں میری جاب ہے وہاں پہ ایک ریلیجن کے حوالے سے مقالمہ ہوا تو وہاں پہ ایک مسلم عالم بھی تھے ایک جویش ربائی بھی تھے اور کرسچن بھی تھے یہ یونیورسٹی بزاتے خود جو ہے ایک جیسوٹ یونیورسٹی ہے یعنی کہ بیسٹ آن کرسچن بیلیف انہوں نے یہ پروگرام کیا تو مختصرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو جویش عالم تھے انہوں نے ہیل کا جو تصور وہاں پہ سب کو پیش کیا سٹوڈنٹس کو وہ یہ تھا کہ جب روح جو ہے مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ تین سے سات دن تک ظاہر ہے بہت فیل کرتی ہے بارڈی سے اپنا رشتہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتی اس بارڈی کو جو انسان مر گیا تو وہ بہت زیادہ تکلیف دے ٹائم ہوتا ہے ایک مردے کے لیے اور اس کے بعد بارہ مہینے کے بعد وہ روح جو ہے وہ اس بارڈی کو بلکل بھول جاتی ہے تو یہ بارہ مہینے وہ انہوں نے بتایا کہ جی ہیل ہے this is the hell جو actual hell جو ہم نے سیکھا ہے قرآن اور دوسری تعلیمات سے اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ اس عالم نے کہا تو حضرت اس حوالے سے تھوڑی سی بضاحت اور ہمیں گائیڈ کر دیجئے اور دوسرا حضرت عمرے کی نیت ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائے اس نیت آمین جی بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تصور ماشاء اللہ ماشاء جمیل آسزہ خانقہ میں آپ تو شیف لائیں اور آپ میں سوال کیا ہے کہ کسی عیسائی جو ہے اسکولر نے جو ہے وہ hell کے حوالے سے یعنی جہنم کے حوالے سے کوئی تصور پیش کیا کسی مقالمے میں تو اس بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اصل کیا ہے تو جواب اس کیا ہے کہ اصل تو وہی ہے جو قرآن سنت نے پیش کیا ہے اور سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت جہنم کا تصور دیا اصل وہی ہے باقی عیسائیوں کے در دو طبقیں ایک طبقہ جنت دوزق کے مادیت کا قائل ہے کہ جنت دوزق جو ہے وہ ایک مادی صورت میں ہے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت بخدہ وہ ہورے بھی ہیں باغات ہیں کھانے پینے ہیں تو ایک طبقہ وہ مانتا ہے کہ وہ اس شکل میں ہیں اور ایک طبقہ وہی مانتا ہے جو تصور آپ پیش کریں وہ کہتے ہیں کہ مادی طور پر جنت کا مانوی اور روحانی ایک تصور ہے جیسے مانوی اور روحانی مانوی اور روحانی طور پر جنت کی نعمتیں ہیں اور انسان کی روح جیسے کہ وہ جو بارہ مہینے کا عرصہ بتا رہے وہ روح وہ لطف اور تسکیل محسوس کرتی ہے وہ پیریر گویا کہ اس کے لئے جنت ہو گیا اسی طرح جہنم ہے تو وہ پیریر اس کے لئے جہنم ہو گیا تو یہ کہتے ہیں سپریچلی جو ہے بس وہ جنت دوزق کا تصور ہے وہ جو اسی طریقے سے ہور کسور ہور کو فیزیکلی کوئی عورت نہیں ہے بس ایک فیزیکلی اور سپریچلی ایک تلزز اور لذت کا جو ہے ایک ایسا ایک رشتہ ہوگا جو یہ محسوس کرے گا بس جیسے خواب کے اندر محسوس کرتا ہے خواب کے اندر وہ ایک رشتہ لذت کا محسوس جیسے کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں بس یہ ہے ان کی ہور کے ساتھ ملاقات ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل حقیقت میں ہور ہوگی بقیدہ بیوی ہوگی اور میاں بیوی کا جیسے ایک رشتہ ہوتا اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے نفع حاصل کریں گے لطف لیں گے اس سے کھانے پینے کا تصور بھی کھائیں پییں گے ایسی جیسے ہم کھاپ پی رہے ہیں اس کا لطف آئے گا وہ طبقہ یہ کہتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے خواب کے اندر آپ نے کھایا اور آپ کو بڑا مزا آیا پیا آپ نے پینے کا بڑا مزا آیا فرائیہ جنت بس وہ ایس تصور تو وہ سپرچری یعنی معنوی طور پر جنت کی نعمتیں اور دوزک کے عذاب کے قائل ہیں اس کو وہ اپنا عقیدے کو ذکر کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ خود عیسائیوں کے اندر یہ ایک طبقہ میں نے جیسے بتایا وہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ فیزیکلی جو ہے وہ نعمت جنت کی ہیں فیزیکلی نعمت جہنم کی ہیں اسی طریقے سے جو ہے جنتوں کے اندر جنتیوں کے لیے جنتیں تقسیم ہوگی اور دوزکوں کو دوزک میں ڈالے جائے گا باقی وہ الگ بات ہے کہ وہ مدت اور بحث کرتے ہیں ہم جو عیسائی ہیں یعنی یہود یا عیسائی ہیں چالیس دن اس کے اندر رہیں گے کوئی کہ تین دن رہیں گے اس کے بعد نکال لیں گے وہ الگ بات ہے لیکن اسلام نے جیسے دوٹوں کو بتا دیا کہ اگر وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے نہیں لائے اور جو ان کی تقزیم کی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر جلیں گے اور جنت میں آنے کا کوئی شائبہ نہیں ہے